اٹھا ہوا شارٹ اور یہ گیا سکیل ایک باؤنٹرنگ کی جانب یہاں بھی میس فیلنگ کی صورت میں چار رنس یہاں بھی کراوس پیٹر شارٹ کھیلہ جو گئے گا گیپ میں زبا دستریکہ سے یہ بھی چار رنس گریف نہیں گئے اس پار بھی ایج لگتا ہوا بال گیا یہاں بھی ایک اور خوبصورت شارٹ بلال شاہ کے جانب سے چار رنس گریف اور یہاں بھی میس ٹائم ہویا بال اور بلکل یہ کیس کر کے چلتا کیا بلال شاہ کو دو آور ٹوانٹی تھری رنس بلال شاہ آؤٹ ہو چکے ہیں فیزان اپنا بال جاری رکھیں گے تیسری ورکہ کھیل جاری علی ٹیشن وکٹ پر مجود ہے شاہٹ شاہٹ زبادہ شاہٹ پیلی ٹیشن کے بالے سے نکلتا ہوا بالکل اس بار پھر سے اٹھتا ہوا شاہٹ اور یہ بھی جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر تین اوور سینتیس رنس بڑا زبادہ سٹارٹ لے لی ہے یہاں پر سائکا انٹرنیشنل کرگیٹ اکیڈ بین ہے بولر ہے سمبر عباس کمر عباس ہے بولر جنہاں نے بلال شاہ کو رکھیں یہاں پھر سرلہ کے اوپر سے کھیل دیا زبادہ سٹارٹ لے لی ہے یہ سائن شاہٹ ہے یہ گروہ چیزان کا زوردہ شاہٹ اور یہ بھی جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر چار اور کے اختتام پر بڑتا ہوا سکور فورٹی سیس رنس ایک وگڑ کے نفسان پر انسان بھی ہیں کریکٹر بھی ہیں تو میرا خیال میں جو زبادہ شاہٹ زبادہ شاہٹ زبادہ شاہٹ میرا خیال میں شاہٹ آف کا لینٹ بولر میں نہیں کلکٹ دیا اور یہ اے بال زبادہ سٹیدہ وکٹ سے ٹکرا ہے یورکا لائن بال تھا زبادہ باپس بڑیا شاہٹ چہ رنس نہیں چہ رنس سوری فورم شیزاد کے حضر جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ برے بال کی توٹل میں اضافہ شیرلز پر ساتھ نبے سکور ہو چکا اور ایک اور امتہ چوٹ اٹھتا ہوا تو میرا خیال میں یہ کیچ ہو سکتا ہے اور کیچ ہو گیا اس لئے ماجید امین نے بہت ہی امتہ کیچ پکڑا ہے فورم شیزاد کا دس سور کے اقتدام پر پڑھتا ہے سکور 99 رنس تین وکڑ کے نقصان پر شاہٹ یہ میرا خیال میں چار رنس ہوگا جی ہاں بلکل انس ملک طرف سے بڑی ہے شاہٹ بانٹی آر ایٹی آر ایٹی آر ایک کی بھی محارت بہتے ہیں یہ فورم شیزاد کال کی جی ہاں بلکل جب بڑا شاہٹ لگانے کے اس کی سابر بائے نے اتنا بڑتا ہو ان کو چار رنس اس بول پر جو چار رنس جو ہیں وہ سابر بائے نے جو دی ہیں جس پہ ان کو بانٹی سامنا کرنا پڑا لیکن اس کی اتنا بڑا شاہٹ یہ تنگ ایس گون گون ایس طرح آؤٹ ہو چکی ہے ماجید امین کی طرح سے ایک بڑیا کیچ سابر حسین تھا سابر بھائی جو ہاں گئے انس ملک سامنا کریں گے مدسر کا ایک اچھا بول اور اس طرح انس ملک ایننس کا خاتمہ ایک اچھا یورکر ڈاؤن ڈا لیک شائنڈ بولڈ کر دیا ہے مدسر نے بہت ہی شوڑ رہے اور کسی بھی قسم کا موقع نہیں کام کرے دولوں بیٹس والوں کا اور ایک ایک بہت ہی امدہ اور تین بولوں پر تین رنز آ چکے ہیں ویل بولڈ ویری ویل بول موسیل جون کی طرح سے چاہیے آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے اور آؤٹ اللہ محمد اللہ رن آڈ ہو چکے ہیں ویری ویل بولڈ موسیل جون بس بولڈ پر جوٹی ہے یہ کانفیڈنس کی بات ہے سپنے ہاں دوسا بولڈ موڑی ہاں شوڑ ایک سکمبر پر بڑھتا ہو چار رن بیوٹیفو شاڈ فرم سکلینگ چار رن جو ہے انہوں میں جو سائیکہ کرکیڈ اکیڈمی کا بڑھتا ہو اسکور سکترہ آورگی جتام پر ایک سو چھالیس رن سات مکرکیلو ساک پر سیونٹی آورز ون پور سین سکس اور سیونٹ پلاؤس سکور بڑھتا ہوا سائیکہ سائیکہ کرکیڈمی خسراباد کا بڑھتا ہوا سکور اٹھارہ آورگی اقتقام پر ون فیفٹی فائی فرسین فلماوس اس میں ہی کریں یہ بہت اچھی بات ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک آورگ کیا ہے کہ اپنی دین کو کھاں تک نہیں لے گئے بڑھتا ہوا شاڈ بڑھتا ہوا شاڈ بلکو یہاں پر چار آنس بلے گئے اور پھر اس کے بعد ابھی ابھی سینل پنجاب شاڈ یہ ایک بڑھتا ہوا شاڈ جی اسی بول کا انتظار اٹھا گئے بڑھتا ہوا شاڈ انیس آورگ کے اقتقام پر ون سسٹی ایٹ رنز بن چکے ہیں وہ لائیو ٹیلی کاس بھی ہوگا اور اٹھتا ہوا شاڈ اور یہ بھی جائے گا باؤنڈ لائن سے باہر زمدہ شاڈ باؤنڈ لائن کلیر کی یہاں پہ اور بڑھتا ہوا سکور ایک سو پجتر رنز بن چکے ہیں یہ پانچ بالز ابھی بھی باقی ہیں زمدہ شاڈ اور یہاں پہ امپائر کیسر بڑھت کا اشارہ کہ یہ بالز سیدھا ٹکرایا ہے پیٹ سے وکٹس کے بالکل سامنے تو زوردہ شاڈ زوردہ شاڈ اور یہ جائے گا باؤنڈ لائن سے باہر زمدہ شاڈ اور اسی کے ساتھ ایک سو اسی رنز جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے سائکہ کرکٹ جی ایڈ ون ایٹی ون ون ایٹی ون رنز بنائے ہیں جی ایک سو بیاسی رنز بنانا پڑیں گے مکررہ بیس آورز میں جناہ کرکٹ کلپ کو یہ میٹ جیننے کے لئے زبدس بال اس کو گلائٹ کر دیا کیپ میں جاتا وہ بال چار رنز دے کے جائے گا تھوڑا سا آکورڈ ضرور ہوئے اس بار جائے گا بال گیپ میں چار رنز کے لئے کھیل دیا زیادہ زور سے شاڈ نہیں لگایا فیزان نے بلکل یہاں پہ پیس کو یوز کیا اور یہ بھی بال اچھا بال تھا لیکن جو ریزنڈ چاہیئے تھا یہاں پہ وہ ہی حاصل ہوا فیزان کو زوردہ شاڈ پل کر دیا وہاں پہ فلٹر موجود ضرور لیکن روکنے میں بلکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے زبدس فریقے سے یہاں پہ آؤٹ قرار دیا یہاں پہ رانا آرشن نے اس طرح پہلے میں یہاں پہ زبدس بال دو نو بال کیے موسیلی اور دو نو ہی بال جائے وہ بڑے زبدس کیے ہاں چار آور دھٹی ایٹ چار آور دھٹی ایٹ پہ بڑھتا ہوا سکور 48 رنز ایک وگٹ کے نقصان پہ چیز کرتے ہوئے جناسی سی چھے آور کی اختتام پہ چھپن رنز بنے ہیں جی چھپن رنز پاور پلے آف ہو جائے گا یہاں پہ آپ موسیلی اور دھٹی ایٹ چھپن رنز پاور پلے آف موسیلی 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 اسی کے ساتھ سات آور کا کھیل اختتام حضیر ہوا سات آور کا اختتام پہ بڑھتا ہوا سکور جناسی سی کا سکسٹی ایٹ رن سکسٹی ایٹ رن ایک وگٹ کے نقصان پہ جناسی سی زوردہ شاٹ ایکسٹرا گورن کی جانے پہلے بال کو ہی چلتا کیا فیضان نے آگے پچھ ہوا بال تھا جس کو زبادہ صریح سے یوز کیا یہاں پہ فیضان زوردہ شاٹ یہاں پہ یوز کیا پہلے جگہ بنائی جگہ دکھائی کہ میں ایکسٹرا گورن پہ مارنا چاہتا ہوں بال کی تھانگ کے جانے لیکن فیضان پہلے ہی تیار تھے کیونکہ وہ یہی بال چاہ رہے تھے کہ امیر کریں زوردہ شاٹ فلائٹڈ بال کو کھیل دیا بولن کے سر کے اوپر سے اور یہ اوور اور اس دفعہ جانا پڑے گا یہاں پہ بیزان کو بالکل بھی ضرور نہیں دیس شاٹ کی سولہ سترہ رنس بن چکے تھے تقریبا اس اوور میں زوردہ شاٹ اور یہ وال جائے گی بالکل باؤنڈ لائن سے پہر نو آور کا کھیل اقتدام بزیر ہوا جی نو آور کا اقتدام پہ بھٹا ہوا سکور جنا سیسی کا نائنٹی ون رنس پہلا والی کٹ کر دیا چار رنس کے لیے جانا پڑے گا یہاں پہ سٹمپس کو بالکل فالو نہیں کر رہے اور تھوڑا سا بھی چھوٹا کیا یہاں پہ اپیل ضرور لیکن یہاں پہ بلکل سلائٹ کر دیا یہاں پہ کوشی ضرور لیکن یہاں پہ کامیاب نہیں ہوں گے ساور سین کیوں گے آؤٹ فیڈ کو اور بلکل جانا پڑے گا اس بول کو باؤنی لائن سے باہر موہ میں بول کریں گے آگے گرا ہوا بول اس بار جائے گا بول گاب میں موہ میں گرا ہوا بول یہاں پہ تاتے ہوئے کے اٹھتا ہوا شاٹ اٹھتا ہوا شاٹ اور یہ چلے جائے گا بلکل چلے جائے گا آدھی لگی بال بھی اس سائیڈ سے زور دا شاٹ لیکن فیڈٹر وہاں موجود ایک ہی رن مل پائے گا اسی کے ساتھ یارہ آور کے خدام پہ بڑھتا ہوا سکور ایک سو بیس رنس زور دا شاٹ بلکل یہاں پہ چھوڑا وہ بول اسی کے ساتھ پچاس رنس مکمل ہو گئے جی اب دوسفت کے پچاس رنس کی زبادہ سینک کے لیے اپنی ٹیم کے لیے اور یہ بھی بول جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر زبادہ شاٹ یہ بول جائے گا سینکہ باؤنڈی لائن سے باہر چھے رنس کے لیے چھتا موڑ چھتا ایک اور شاٹ اور یہ بھی چلا جائے گا بلکل چلا جائے گا ہیٹرک ہو گئی ہے میرے خیال سے اور ایک اور شاٹ اور یہ سیدھا لگ گیا اس بار میڈ آف کے فیلڈر کے ہاتھ پر یہاں پہ ناخوش بیٹس من لیکن اپنا کام کر گئے زبادہ شاٹ اب تو سمد کا اور یہ جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر زبادہ شاٹ اور اب رنس رہ گئے سترہ کلاس ہے بھائی کلاس زبادہ شاٹ سینکہ جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر زبادہ شاٹ سینکہ جائے گا باؤنڈی لائن سے بہت سینکہ جائے گا اگر فاسٹ بولرز کو سب سے بہتر میں کہوں کھیلنا کس کو آتا ہے تو ان بیٹس منوں میں اب تو سمد کا اور یہاں پہلے ہی بھول پہ چلتا کیا اس کلین میں جہاداد خان کو اڈی لائن سے بہتر میں پہلے ہوں اٹھا وہ شاٹ بالکل یہ جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر زبادہ شاٹ اب تو سباد آن فائر زبادہ بیٹنگ گراؤنڈ کے چاروں طرف اب تو سباد نے میرا نی خیال کے کھوی بھی کونہ چھوڑا ہوگا جس سائیڈ پہ رنز نہیں بنائے زبودہ شاڑیاں پہ اور اسی کے ساتھ thank you very much and congratulations جناسی سی you are the qualifier for quarter final موسیقی